برین فیٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم احفان دوستو ایران کے سبر کا پیمانہ بلاخر لبڈیز ہو گیا اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اکٹھا رگڑا لگا دیا ہے بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کو شدید نقصان پہنچا ہے دوستو ان تمام حملوں کی تفصیل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان حملوں میں وہ شخص بھی مارا گیا ہے جو پورے اسرائیل کو تیل سپلائی کرتا تھا اس کے تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کی جاسوس ایجنسی مساد کے بھی کافی سارے اہم لوگ ان حملوں میں مارے گئے ہیں دوستو ایران پر ہر دفعہ یہ الزام لگتا تھا کہ ایران نے اپنے جنرلز کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جنرل قاسم سلمانی سے اگر شروع کریں تو جنرل قاسم سلمانی کے شہید ہونے کے بعد بھی ایران نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد وقت گزرتا ہے اور جنرل رضا موسوی جو کہ جنرل قاسم سلمانی کے رائٹ ہینڈ تھے ان کو سیریا میں ایک حملے میں شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہماس کے سیکنڈ ان کمانڈ العروری کو شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد ایران کے اندر جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کی انیورسری والے دن ایران پر حملہ کیا جاتا ہے اور سو سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں ایران نے ان حملوں کے بعد مشہور جامکران مسجد پر سرخ جھنڈا لہرا دیا جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم بدلہ لے کر ہی پیچھے ہٹیں گے کل رات امریکہ اور اسرائیل دونوں پر بہت بھارے گزری وہ تمام کام جو امریکہ اور اسرائیل اور اس کی ایجنسی موساد کیا کرتے تھے وہی کام ایران نے ان کے ساتھ کر دیا ایران نے سب سے پہلے آئی ایس آئی ایس کی ایک گیترنگ اور کمانڈ پوائنٹ جو کہ سیریا میں موجود ہیں وہاں پر حملہ کیا ان حملوں کے تفصیل آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے علاوہ یو ایس کانسلیٹ جو کہ ایربل اراکی کردستان میں ایک بڑی اہم امریکی بیس ہے جس کو آئندہ ایران پر حملے کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا وہاں پر حملہ کیا ہے اس کے علاوہ موساد کے سپائی ہیڈ کوائٹر جو کہ ایربل کی قریب ہی اراکی کردستان میں واقع ہے وہاں پر حملہ کیا ان حملوں کے بعد ایرانی ریولوشنری گارڈ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ جاسوسوں کا ہیڈ کوائٹر اور ان کی ٹیررس گروپس کو جو کہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں اس تمام علاقے میں ان کو آدھی رات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں بلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور جو مطلوبہ ٹارگٹ تھے ان کو تباہ کر دیا گیا اور یہ فوری بیان ہے جو اس وقت دیا گیا اور کہا گیا اس کی تفصیلات بعد میں بتائے جائیں گے اور دوستو اس میں ایرانی فتح ایک سو دس میزائل استعمال کیے گئے تھے دوستو ان تمام حملہ کی جانی والی جگہوں میں یو ایس ائر بیس جو کہ ایربل میں موجود ہے وہ سب سے اہم جگہ تھی ایرانی نکتہ نظر سے ایرانی میزائلوں نے یہاں پر تباہی مچا دی اور یہ وہ جگہ تھی جس کو ایران کے اندر تک اس کے سنٹرل ایران تک حملہ کرنے کے لئے استعمال کیا جانا تھا کیونکہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اس لیے اس ائر بیس کو ہی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے ایران کے بلسٹک میزائلوں سے اور دوستو ان حملوں میں نو اسرائیلی موساد کے جاسوس جو کہ ایران پر حملوں کی پلاننگ کر رہے تھے ان میزائل حملوں میں مارے گئے ہیں اور دوستو ان تمام حملوں میں جو کہ ایران نے کیے ہیں سب سے اہم بندہ جو مارا گیا ہے جو کہ یوں سمجھ لیجئے اسرائیل کی کمر توڑ دینے کے برابر ہے وہ کردش آئی ٹائکون ہے جو کہ موساد کے ساتھ بڑے گہرے تعلق رکھتا تھا اس کا نام پیشیرہ ڈیزائی ہے جو کہ ایمپائر اور فیلکن گروپس کا مالک ہے وہ بھی ان حملوں میں مارا گیا ہے یہ ایراکی کردستان میں ایربل کے علاقے میں جہاں پر امریکہ کا ائر بیس ہے وہاں پر اپنے گھر میں موجود تھا اور بہت بڑا اور مشہور بزنس مین تھا اس کا گھر مکمل طور پر تباہ کر دیا گا اور اس کے گھر کے بھی کئی سو میٹر تک تباہی مچا دی گئے جس میں پیشیرہ ڈیزائی اور اس کے چار ساتھیوں کی حلاکت ہو گئے پیشیرہ ڈیزائی دوستو وہ بزنس مین تھا جو کہ ایراکی تیل اسرائیل کو بیشتا تھا ایران نے بعد میں جو افیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق آئی آر جی سی نے سپائی ہیڈکوارٹر پر اور اس گیدرنگ پر جو کہ انٹی ایرانی ٹیرریس گروپ کر رہے تھے اس پر میزائلوں سے حملہ کیا اور کہا گیا کہ یہ حملے اس لیے کیے گئے ہیں کہ دشمن نے ایران کو حالی میں جو دہشت گردانہ حملے کی ہے ایران پر ان کا بدلہ لینے کے لیے سپائی ہیڈکوارٹر اور انٹی ایرانین ٹیرریس گروپ کی گیدرنگ پر آدھی رات کے وقت بلیسٹک میزائلوں سے حملہ کر کے تبات کر دیا اور دوستو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے لانگ رینج بلیسٹک میزائلوں کا استعمال کیا ہے اور ان حملوں میں آئی ایس آئی ایس ٹریننگ کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ سیریا کے شہر ادلی میں واقع تھا جو کہ اس جگہ سے جہاں سے آئی آر جی سی نے یہ میزائل لانچ کیے ہیں ایک ہزار دو سو تیس کلومیٹر دور ہے اور ان حملوں میں ایرنا کے ایک جرنلز کے مطابق اور دوستو ایرنا ایک نیوز ایجنسی ہے جو کہ ایران کو کور کرتی ہے اس کے مطابق حال ہی میں لانچ کیا گیا خیبر شکر میزائل استعمال کیا گیا جو کہ پندرہ سو کلو تک دھماکہ خیز مواد لے کر جا سکتے ہیں اور دوستو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوگی آئی ایس آئی ایس کے ہیڈکوارٹر میں دوستو اس پر وائٹ ہاؤس کا بیان بھی آ چکا اور وائٹ ہاؤس اتنا بڑا دھماکہ اور اتنا بڑا ایکسپٹ نہیں کر سکتا وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کانسل سپوکس پرسن ایڈرینی ویٹسن نگھا کہ ان حملوں میں کوئی یو ایس پرسونل یا اس کے زیر انتظام کوئی بھی جگہ ٹارگٹ نہیں کی گئی دوستو اس طرح سے ایران نے اپنا بدلہ تو لے لیا لیکن اب آئندہ جو حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ امریکہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور اسرائیل بھی چپ نہیں بیٹھا گا کیونکہ ان دونوں کو شدی نقصان پہنچا ہے ایران کے ان حملوں سے تو کیا یہ ایک بہت بڑی جنگ جو کہ WW3 یعنی ورڈ وار 3 بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران کی سپورٹ کے لیے چائنہ اور روس میدان بھی اتریں گے اور دور سے نیٹو کنٹریز امریکہ اور اسرائیل کی مدد کے لیے اپنی فوج کو بھیجیں گے تو میڈل ایسٹ اس وقت ورڈ وار 3 کا میدان جنگ بننے جا رہا ہے کیونکہ دوستو خدر ہوسیوں نے بھی جو کہا وہ کر کے دکھایا ہوسیوں نے امریکہ اور برطانیہ کی ایر سٹرائکز کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ یہاں سے یعنی بابل منداب سٹریٹ سے کوئی بھی امریکی جہاز یا برطانوی جہاز نہیں گزرنے دیں گے اور دوستو امریکی اور برطانوی جہاز کا تو اعلان کیا تھا لیکن قطر جسے چور کی داڑی میں تنکہ کہتے ہیں قطر نے چونکہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکہ اور برطانیہ کو یمن پر حملوں میں اپنی ائر سپیس استعمال کرنے دی تھی لہٰذا قطر کو یہ ڈر تھا کہ اب اس کے جہازوں پر بھی حملہ کیا جائے گا اور قطر نے اس پر پہلے سے ہی ایکشن لیتے ہوئے لیکویفائیڈ نیچرل گیس کے جہازوں کو روک دیا ہے تاکہ کہیں وہ ان حملوں کی ضد میں نہ آ جائے جو کہ ہوسیوں نے کرنے کا اعلان کر رکھا اور قطر اگر گیس کی سپلائی کو روک دیتا ہے تو یورپ میں گیس کا شدید بہران شروع ہو جائے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہوسیوں نے امریکہ کا ایک کارگو شپ جو کہ یمن سے گزر رہا تھا اس کو میزائل کے ساتھ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے یوکے ایم ٹیو کے مطابق اس امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور امریک کے مطابق جو کہ ایک برطانوی میری ٹائم رس کمپنی ہے مارشل آئی لینڈ فلیگ امریکی کارگو جہاز میں حملے کے بعد آگ لگے اور امریکہ کہنا ہے کہ اس امریکی جہاز کو یمن کے ہوسیوں پر ائر سٹائک کرنے کے اعلان کے بعد جو یمن نے اعلان کیا تھا اس کے نتیجے میں اس امریکی جہاز پر حملہ کیا گیا سورسز کے مطابق یہ امریکی جہاز جو کہ بابل منداب سے گزر رہا تھا اس کا نام جبرالٹر ایگل ہے ہوسیوں نے ایک بار پھر سے واضح اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے تمام کارگو اور وارشپس پر جو کہ ہم پر حملے میں ملوث ہوئے وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کو ٹارگٹ بنائیں گے انٹر ٹینکو آئل اسوسییشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ تمام کارگو جہاز اور آئل ٹینکرز بابل منداب کی طرف رخ نہ کریں جب تک کہ فردر نوٹس نہیں دیا جاتا تو دوستو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہوسیوں پر حملوں کے بعد پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہوسیوں نے امریکی جہاز یو ایس ایس لیبون پر جو کہ ریڈ سی میں موجود تھا اور جو جہازوں پر حملہ ہونے سے بچاتا تھا اس پر بھی مزائلوں سے حملہ کر دیا ہے گو کہ ان حملوں میں مزائلوں کو تباہ کر دیا گیا لیکن ہوسیوں نے حملہ کر کے ایک بار پھر سے پیغام دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتے اور دوستو اس کے علاوہ ہوسیوں نے ایک امریکی تیارے کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے جو کہ یمن پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا دوستو کل اور پر سو دو دن میں میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ امریکی ایکسپرٹس ہوسیوں کی طاقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے مطابق ہوسیوں پر حملہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے اب ایک برطانوی ایکسپرٹ کی رائے بھی سن لیجئے برطانوی انیلسٹ مارٹن وٹک کے مطابق ہم یمنی فورسز کو نہ تو رو سکتے ہیں اور نہ ہی کمزور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو باقاعدہ طور پر ایران نے تیار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم پیس پراسس کی طرف نہیں گئے میڈل ایسٹ میں تو برطانیہ اور امریکہ دونوں مل کر بھی کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے دوستو ہر ملٹری ایکسپرٹ اسی طرح کی رائے دے رہا ہے لیکن امریکہ اور برطانیہ کو تو اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھانی ہے لہٰذا وہ پرائی جنگ میں اپنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگانے پر تل گئے ہیں گو کہ ان دونوں ملکوں کی عوام اس کے شدید خلاف ہے اور دوستو پیدر پہ ناکامیوں کے بعد اسرائیل بری طرح سے جھنجلا گیا ہے اور عورتوں اور بچوں کو شہید کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ نہیں اتر رہا اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اس غصے کو نکالنا چاہتا ہے اب اس نے اعلان کیا تھا کہ مصر کا بارڈر اب اسرائیل کنٹرول کرے گا کیونکہ یہ وہ واحد زمینی راستہ ہے جو فلسطین کو باقی دنیا سے جوڑے ہوئے اور اگر کہی سے کوئی امداد آ رہی ہے تو وہ اسی راستے سے آ رہی ہے اب اسرائیل اس بارڈر کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس نے مصر کو کہہ دیا ہے کہ اب سے وہ اس بارڈر کو کنٹرول کرے گا اس کے بعد مصر اور اسرائیل کی جھڑپیں شروع ہو گئی اور اس جنگ کا دائرہ کار ایک اور ملک تک پھیل گیا ہے اور دوستو کل یہ نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جب اسرائیل کی مشہور زمانہ گولانی برگیڈ غزہ سے اپنی گاڑیوں اور سازو سامان لے کر واپس جا رہی تھی دوستو غزہ میں کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے میں ناکامی کے بعد اسرائیل کی گولانی برگیڈ جو کہ اس کی سب سے اہم برگیڈ ہے اس کی واپسی یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل شکست تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کے پاس اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے فنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہر دن اسے اس جنگ پر لاکھوں ڈالرز لگانے پڑ رہے ہیں اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ہاریٹس کے مطابق نیتن یہو اب ہیلتھ کیر کے فنڈز کو ختم کرتے ہوئے وہ فنڈز بھی جنگ میں لگانے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں ہیلتھ کے بجٹ سے سو میلین امریکی ڈالرز لے لیے گئے ہیں اور آج سے کچھ دن پہلے سپیشل بجٹ جو اناؤنس کیا گیا تھا چار سو میلین ڈالر کا جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ اس جنگ کے وجہ سے ذہنی دبا اور ڈپریشن کا شکار تھے وہ اب جاری نہیں کیا جا رہا اتنے بڑے بجٹ سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی عام شہری اس جنگ کو لے کر کتنے زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کو موت سامنے نظر آ رہی ہے